بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ یہ ٹیم تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو ہے وہ اپسٹ کر سکتی ہے یہ ٹیم جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو ٹاپ فور ٹیمز ہیں ان میں شامل ہو سکتی ہے یہ ہے وہ ٹیم یہ ہے وہ ٹیم اور یہ ہے اس کا تھنگ ٹینک یہ ہے اس کا تھنگ ٹینک آج واضح طور پر مصبا اولک اور بابر آزم پاکستان کی شکست کے ذمہ دار ہیں بابر آزم اور مصبا اولک دونوں مل کے پاکستان کی شکست کے ذمہ دار ہیں پاکستان کی ٹیم منجمنٹ اس کی ذمہ دار ہیں اور ان کو اس کا جو ہے وہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے قبول کرنی چاہیے یار کوئی بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا پلاننگ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی میں اس پر تفصیل سے بات کرنے جا رہا ہوں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں ریگولر بیسز پہ تو مجھے سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا بیل آئیکن کو پش کیے بغیر مت جائیے گا کہ کوئی ان کی لیٹرول اسی طرح چھترول یہاں پہ ہوتی رہے گی میں نے جنہوں نے آج میرا پری میچ انیلیسز لائیب دیکھا تھا میں نے کہا تھا پاکستان ٹاس جیتے اور ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرے پاکستان آج کا میچ جیت جائے گا اور بعد میں پتہ جلا کہ پاکستان نے ٹاس تو جیتا but criminal decision simply کہوں گا this is just a criminal decision کہ اتنی شامدار pitch کے اوپر اتنی زبردست fast outfield کے اوپر اتنے زبردست sunny conditions کے اندر آپ ٹاس جیت کر پہلے fielding کا فیصلہ کر رہے ہیں what do you want to get what do you want to achieve آپ وہی blunder کر رہے ہیں جو blunder پچھلے میچ میں این مورگن نے کیا آپ نے اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا کس نے کہا تھا آپ کو یہ decision کرنے کے لیے who is the responsible for that بابر آزم کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے کیا اس کے پاس جہاں سے ڈھیلا ہے وہ یار کوئی بات ہے کرنے والی ایک ایک عام آدمی کو بھی پتا ہوگا کہ یار اگر آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے toss جیتے آپ t20 میں betting کریں ideal betting condition تھی آپ نے وہاں پہ جناب toss جیتا اور مطلب i was stunned میں shock ہو گیا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ لوگوں نے live transmission میں بتایا کہ toss پہلے کسی نے بتایا جی toss پاکستان نے جیت لیا جی میں نے predict کیا تھا اور آپ نے match جو ہے toss جیت کے پہلے پاکستان نے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا میں نے کہا یہ تو بہت زبردست ہوا بعد میں بتا چلا بھائی بیٹنگ کا فیصلہ نہیں کیا balling کا فیصلہ کیا ہے تو میں نے سر کو پکڑ لیا آپ کے سامنے live program میں نیچے میں نے میری live video دیکھئے جو چینل پہ موجود ہے میں نے کہا how is it possible this is simply stupid decision stupid toss جیت کر اتنی زبردست conditions میں آپ پہلے balling کرنے جا رہے ہیں it means that کہ آپ match ہارنے کا plan کر رہے ہیں آپ خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہے ہیں یہ کام کیا آپ نے اور اس کا نتیجہ بگت نہ پڑنا تھا آپ بھلے 180 پہ ان کو out کر لیتے کچھ بھی کر لیتے آپ کی batting میں اور خاص طور پہ جو combination ہے اس میں یہ دمخم نہیں ہیں آپ نے اپنے اوپر undue pressure ڈالا آج اتنا بڑا موقع پاکستان کے پاس تھا کہ وہ یہ match جیتے اور ایک history create کرے انگلینڈ میں وہ موقع پاکستان نے گوا دیا this is simply disgusting for پاکستان team اور بڑے سوالات اٹھے ہیں بابر آزم کی سوچ کے اوپر مجھے افسوس ہوا ہے اور پھر چلیں ایک اور بات ایک اور بڑا blender اگر آپ نے toss جیت کر پہلے fielding کرنی تھی تو اپنی batting کو strengthen کریں یہ decision اگر آپ کر کے آئے تھے کہ ہم نے toss جیت کر پہلے fielding کرنی ہے اور بعد میں ہم نے chase کرنا تو اپنی batting کو strengthen کرو آپ کے پاس نہیں تھا جو کیا نام ہے اس کا حسن علی تو کیا problem بنتی تھی آپ حارس روف کی جگہ وسیم جونئر کو ڈالو جو کہ ایک all rounder ہے اس کو ڈالو آپ مطلب یہ بچوں والی باتیں یار تھگ گئے ہیں یہ کر کر کے سر پکڑ پکڑ کے تھگ گئے ہیں یار ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو اپنے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا اور پھر یہ جو combination ہے i am really sorry to say that کہ اگر بابر آزم اور محمد رزوان صرف wicket بچائیں گے اور آنے والوں کے اوپر undue pressure ڈالیں گے تو پھر پاکستان is not going to do anything in T20 World Cup اس طرح سے T20 World Cup میں نہیں جا سکتا پاکستان اور پھر جو آپ نے آپ کے بعد والوں نے کیا وہ بھی حیران کن سمجھ ہی نہیں آرہا انہوں نے آج تین spinner ڈالیں ہیں اپنی ٹیم میں آپ کو پاگل کرنے کے لیے اور آپ کا ایک spinner جو ہے وہ اگر ایک دو وقتیں لے رہا ہے آج تو آپ کہہ رہے ہیں واہ جی واہ ہمارا spinner چل گیا ہمارا spinner form میں آگیا بھائی form میں یہ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں spinner form میں ہو جو آپ کی پوری کی پوری ٹیم کی کمر کی ہڈی توڑ کے رکھ دے یہ ہوتی ہے spin balling جو آج آدل رشید نے پارکنسن نے اور اس نے جو ہے موہین علی نے کیا اور کیا موہین علی نے بیٹنگ کیا ان کی جانب سے موہین علی نے بیٹنگ زبردست کی میں نے کہا تھا کہ جوسٹ بیٹلر کا بلہ پاکستان کے خلاف زبردست چلتا ہے اور چلا میچ کے کانٹیکسٹ میں اس کی اننگز میچ ویننگ اننگز ہے یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت پاکستان کا میچ چل رہا ہے ابھی تک اور مجھے پتا چل چکا ہے کہ پاکستان کے اندر اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میچ جیت سکے تو بھائیو یہ بہت سٹوپیڈ ڈیسیزن بہت سٹوپیڈ ڈیسیزن میں تو اس کو کریمنل کہوں گا میں تو کہوں گا یہ کریمنل ہے یہ نہیں ہو سکتا یار یہ وہ غلطی ہے جو سرفراز احمد نے 2019 کے ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف میچ میں کی تھی جب آپ کے پرائم منسٹر نے صبح ٹویٹ کی تھی کہ خدا کے لیے آج ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا اور پاکستان نے وہاں پہ فیلڈنگ کی تھی that was like a criminal decision اور یہاں پہ یہ criminal decision ہے پھر آپ نے اپنی بیٹنگ کو strengthen نہیں کیا آپ ایک all rounder کو لے کر کے آجاتے ٹیم کے اندر آپ وہ لے کر رکے نہیں آسکے تو اس طرح سے آپ کس طرح سے ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ میں جائیں گے یہ تو مجھے لگتا آپ نے جانبوج کے میچ دے دیا ان کو مطلب آپ چاہتے ہی نہیں تھے جیتنا that's it آپ کی intent ہی نہیں تھی جیتنے کی ہوتی تو آپ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرتے یہ نہیں ہونے والا ہم کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے موہ پہ چوچا نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے عمریں گزر گئی ہیں تیس تیس پینتیس پینتیس سال ہو گئے ہیں کرکٹ کو جو ہے وہ کور کرتے ہو اور فالو کرتے ہو ہم بچے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کس کنڈیشنز میں ٹاس جیت کے جو ہے وہ پہلے فیلڈنگ کی جاتی ہے کون سے آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے جی بتائیں مجھے ذرا یہ کس نے کیا ہے یہ دیسیجن یہ مصبہ نے کیا یہ مروائے گا ہمیں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا پاکستان پہلا میچ جیت بھی جائے میں نے پروگرام کے آخر میں کہا تھا کہ جیت بھی گیا پاکستان پہلا میچ تو خدا کے لیے مصبہ کو ہمارے ساتھ نہ رکھئے گا یہ کرنچ مومنٹس میں کروشل مومنٹس میں پاکستان کو مروائے گا اپنے برے ڈیسیجنز کی وجہ سے ڈیفینسیو ڈیسیجنز کی وجہ سے اور یہی آج کے میچ میں ہوا ہے بابر آزم ٹھیک ہے پچھلے میچ میں بہت اچھا کھیلا رائٹ ڈیسیجن کیا نا آپ کو اچھا مل گیا آپ کو it was a wonderful task to lose ورنہ شاید کیا پتا کہ آپ کی جو management ہے وہ پہلے میچ میں بھی ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ ہی کر رہی ہوتی وہ تو ٹاس آپ ہار گئے یہ ہے پاکستان کے لیے بڑا question ہے کہ پاکستان کی combination کیا ہوگی اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے اور برے طریقے سے ہار چکا ہے it's a big defeat اور پاکستان نے اپنی اوقات دکھا دی ہے اور بابر آزم نے ثابت کیا ہے کہ وہ یہاں سے فارغ ہے اگر یہ اس کا decision ہے مصبہ تو already فارغ ہے نا وہ تو ہمیں پہلے ہی نظر آ چکا ہے وہ تو جتنا بڑا جو ہے وہ سکرات بکرات اور افلاتون اور ارستو ہے نا وہ تو ہمیں پہلے ہی نظر آ چکا ہے جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ بابر آزم نے بھی آج اس کے پاؤں میں پاؤں رکھ دی ہے اور میں strongly condemn کروں گا condemn کروں گا اس decision کو یہ جو دو decision کی ہیں کہ اگر آپ نے toss جیت کر بعد میں betting کرنی تھی تو آپ کو اپنی betting کو strengthen کرنے کی ضرورت تھی آپ شرجیل خان کو top پہ لے آتے ایک خلاڑی کو مزید نیچے لے جاتے آپ اپنی betting کو strengthen کرتے وہ نہیں کر رہے ہیں آپ proper ballers کو نہیں کلا رہے ہیں آپ leg spinner آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے اس کو موقع نہیں دے رہے تو جب جن کا حق ہے جب ان کو حق نہیں ملے گا تو پھر اسی طرح کے decision آپ کے کپتانوں سے اور آپ کے جو کوچز ہیں ان سے ہوں گے آپ کی bet bowling نے بعد میں اچھا خاصا comeback کیا لیکن آپ میں یہ دم خم نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی زبردست پچ کے اوپر 200 کا target chase کر سکیں 32 بنانے والی ٹیم ہے آپ کی اور دو سو کا target chase نہیں کر سکتے یہ ہے پاکستان اس پہ ہم کیا آس لگائیں مجھے بتائیں آپ مجھے نیچے comments میں کہہ رہے تھے نا امید ہوتے ہیں یار بڑا ہو گیا ہوں نا امید امیدی ان سے کیوں نہ کروں یار میں تھک گیا ہوں یقین کریں تھک گیا ہوں پاکستان کے یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے اپنی رائے دیجئے گا comment section میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں آتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں درست ہونے کی ضرورت ہے ویٹ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ